اسلام علیکم میں ہوں سحیل شہزاد فیصل آباد کے نواہی علاقہ جڑا والا کے اندر ایک افسوسناک واقعہ جہاں پر ایک نوجوان نے دوسرے نوجوان کو محض اس لئے قتل کر دیا کہ اس نے اس کی فیس بک سٹوری کے اوپر ایک تنقیدی کمٹ کیا اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ایک طیب نامی شخص جو کہ جڑا والا کا رہائشی ہے اس نے فیس بک کے اوپر ایک سٹوری لگائی اس کی سٹوری پر اس کے محلے دار فیصل نامی شخص نے ایک تنقیدی کمٹ کیا جس پر طیب کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر دوسرے دن جب فیصل اپنے گھر سے کام کے لئے نکل رہا تھا فائرنگ کروا کے قتل کر دیا فیصل کے بھائی کا کہنا تھا کہ ہم نے جب یہ سارا معاملہ ہوا تو طیب کے گھر جا کر اس سے معافی بھی مانگی تھی اور اس کو کہا تھا کہ اس سارے معاملے کو رفع دفع کر دو لیکن اس کے باوجود طیب نے اپنے دل کے اندر یہ بات رکھی اور اس نے دوسرے ہی دن میرے بھائی کو قتل کر دیا اہل علاقہ سے جب یہ اس معاملے کے بارے میں پوچھ گچ کی گئے گئے تو ان کا کہنا تھا کہ فیصل اور طیب کے بیچ میں یہ پہلا معاملہ نہیں ہوا اس سے پہلے بھی ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہو چکا ہے اور طیب نے اپنے پرانے جھگڑے کا غصہ نکالا اور فیصل سے بدلا لیا اور اس کو قتل کیا اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں برداشت بلکل ختم ہو چکی ہے ایک دوسرے کی مطلب اخلاقیات تو ہمارے معاشرے سے پہلے ہی تباہ تھیں اب ایک دوسرے کی بات کو بھی برداشت نہیں کیا جارہا اگر آپ کا نظریہ کچھ اور ہے اور کسی دوسرے شخص کا کچھ اور ہے اگر وہ آپ سے کسی معاملے میں اختلاف رکھتا ہے اور اپنے اختلاف کا اظہار کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کی جان لے لیں آپ دلیل کے ساتھ اپنی بات رکھیں اور اس کو اپنے نظریہ کے اوپر کنونس کرنے کی کوشش کریں اگر وہ مان جاتا ہے تو ویل اینڈ گوڈ اگر نہیں مانتا تو اس کی ایک اپنی چوائس ہے وہ ایک الگ نظریہ رکھنے کا پورا حق رکھتا ہے اور وہ ایک آزاد شہری ہے لیکن یہ حق آپ کو کس نے دے دیا کہ آپ اس کی جان لے لیں پولیس مختلف جگہ پر اس شخص کے خلاف چھاپے مار رہی ہے لیکن تا حال اس کا پتہ نہیں لگایا جا سکا اور فیل حال یہ فرار ہے لیکن میری حکام سے اپیل ہے کہ اس کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور اس کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے تا کہ کوئی بھی شخص ایسا کرنے سے باز رہے